ہیلو دوستوں سب سے پہلے آپ کو میرا نمست ہے پرنام تو دوستوں آج کی ریسیپی کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گی چینل میں نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو پسند آیا ہے ریسیپی پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس دینا اور اس انٹرسنگ ریسیپی کے ساتھ آپ کا بہت بہت سواگت ہے رمولہ رسوئی میں تو دوستوں سیدھے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ویڈیو کو طرف اور میں بتاتے ہوں آج میں نے کیا بنایا کیسے بنایا اور کسی سے بنایا بہت جبردست ہیلو دی ریسیپی آج کی تو سیدھے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے کیسے بنائی آج کی بہت ہی خاص اور سوادش ریسیپی تو دوستوں ان کو تو آپ پہچان گئے ہوں گے یہ کیا ہے تو یہ میں نے کاٹ لیے اور ان کے جو پتے ہیں جیسے سائیڈے کٹی ہوئی ہیں تو ان کے پتوں کی میں آج سبزی بنانے جا رہی ہوں بہت ہی جیدھا ٹیسٹی بہت ہی جیدھا ہیلدی اور ان کا نام تو آپ جانتے ہیں چکندر ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکندر کے پتوں کی سبزی بہت زیادہ سواد بنتی ہیں بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں ویسے بھی تو یہ میں نے کاٹ کے نکال دے پتے اور آگے میں دکھاتی ہوں میں نے آج کیسے بنائی چکندر کی سبزی پتوں کی سبزی ہے تو یہ چکندر کے پتے ہیں میں نے ان کو پہلے کاٹ کے اچھے سے دو تین پانی سے دو کے ان کو بوائل کر لیا ہے اور یہ بوائل ہوئے ہیں پڑے ہیں پتے ہیں ساتھ میں یہ ڈنٹل ہے چکندر کے پتوں کی تو اس کو پہلے سب سے پہلے دھونا ہوتا ہے ساتھ کر کے مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس پتوں میں تو پتوں کو پھر میں نے اچھے سے بوائل کر دیا اور اب کرتے ہیں اس کا آگے کی تیاری اور بہت زیادہ تیسٹی سبزی بننے والی آج تو دوستوں بیڈیو میں لاز تک بنے رہیں تو دیکھو کیسے بنتی ہے آج کی سبزی تو سب سے پہلے دو بڑی چمچ سرسوں کا تیل اور اس میں جائے گا سابو دھنیا تو دوستوں سابو دھنیا تھوڑا پہلے ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا چٹکنے میں تو یہ چٹک گیا آپ ڈالوں گے اس میں سرسوں کا دانہ اور سابو جیرہ تو جیرہ بھی ہمارا چٹک گیا آپ ڈالوں گے اس میں پیاد تو دوستوں سکندر جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا ہلکا سا نیٹھا ہوتا ہے ہلکا سا ٹیکھا ہوتا ہے تو آپ بینہ ٹماٹر کی بھی اس کو بنا سکتے ہو تب بھی بہت سواس بنے گا لیکن میں تھوڑا اور اچھا ٹیسٹ لانے کے لئے اس میں ٹماٹر کا بستعمال کروں گی تو اب میں ڈالوں گے تو وہ میڈم سائز کی ٹماٹر پیاز ہمارا الماس ہو گیا ہلکا سا گھلا بھی ہو گیا پیاز اب ڈالوں گے تو ٹماٹر دنیا پاوڈر لال مش پاوڈر تھوڑا سا ہلوڑی نمک نکم ڈالوں گے کیونکہ بوائل کرتے ہیں میں ڈالوں گے اور آج چمس گرم مسالہ اور ہم پانی نہیں ڈالوں گے تو بینہ پانی ڈالیں ہم تھوڑا یہ کیلئے ٹماٹر کو بھولیں گے تو یہ دیکھو بینہ پانی ڈالیں تو ٹماٹر ہمارے اچھی بھی کل گئے ہیں اور ہم ڈائریکٹ ڈال دیں گے اس میں جو ہمیں ٹکندر کے پتے اوبال کر رکھیں دیں گے اچھی بہت سکے گھل گئے دینئر بان دیں گے کیونکہ آج چاہر جو ٹماٹر آرہے ہیں بہت سکے گھر رس پھرے آرہے ہیں تو ان میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے پانی جانے کی ضرورت نہیں پڑی اب ہم ڈالیں گے اس میں چکندر اوبال کر رکھا ہے اور اس میں پانی ہم ساپ میں ڈالیں گے تو دوستو چکندر بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے جیسے کسی کے سریر میں خون کی کمیں ہوتی ہے جو ڈاکٹر سلا دیتے ہیں کہ چکندر کا جوس پیوں تو بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو آپ ضرور بنائیں اس کو اگر آپ کو پسند آئے سبجی تو ضرور بنائیں تو بس اس کو ملا دیں گی اتر اچھے سے تو یہ ہم نے بہت اچھے سے ملا دیا ہے اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے نا سارا سوک جائے اتنا ہم نے پکانا ہے اس کو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے آج کی ایک دم کلر فل سبجی کیسی ہوتی ہے تو اس کو ڈھک دیں گے جب تک اس کا پانی نہیں سوک جاتا تب تک اس کو پکائیں گے بیچ بیچ میں اس کو پلٹ کے بھی چیک کرتے رہیں گے سبجی جلے نہ نیچے سے تو یہ دیکھو کافی ہاتھ تک اس کا پانی سوک گیا ہے بس ایک منٹ اس کو اور پکائیں گے تو دوستو ہماری بہت ہی ہیلڈی ٹیسٹی اور ایک دم جائکدار سبجی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ دکھنے میں تو سندر ہے یہ ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی تو آپ ضرور یہ بنانا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت زیادہ سواد ہو رہی ہے تو آپ ضرور بنانا یہ ہے اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کر دینا یقین مانو بہت زیادہ سوادشت سبجی ہے اور شید کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہیلڈی ہے کیونکہ ڈاکٹر میں سلا دیتا ہے بہار سے جوز پیو چکندر کا تو ہم ڈیڑھ سو دو سو میں جوز پیونے کو پھڑا پڑ دوڑتے ہیں بہار لیکن وہی چیزیں جب ہمیں گھر پہ ملتی ہے تو ہم اس چیز کو نہیں کھاتے ہیں تو گھر میں یہ چیزیں بناو کھاؤ بہت زیادہ ہیلڈی چیزیں ہیں تو چلے دوستو آج کی بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ریسیپی پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا دوستو تو ملتے ہیں اگلی ایک اور ایسی انٹرسنگ ریسیپی کے ساتھ آپ کو بیڈیو اچھی لگی ریسیپی اچھی لگی تو آپ بھی جرور اس کو بنا کے کھائیں تو ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک آپ کو میرا نمستے اور بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا بات